پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 30 اگس سے 3 ستمبر کے دوران کراچی میں کھیلا جانبالا دوسرا ٹیسٹ میں تماشائیوں کے بغیر ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں ٹیووں کے دوران دوسرا ٹیسٹ 30 اگس سے 3 ستمبر تک نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں ہوگا آئی سی سی چیمپنز ٹرافی 2025 کی تیاری کے لیے تعمیراتی کام کی بجھے سے یہ مشکل فیصلہ گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ اپنے قابل قدر شائقین کی قدر کرتے ہیں لیکن ان کی صحت اور حفاظت ہماری دی اہم ہے یہ تامیناتی کام آئی سی سی چیمپنز ٹرافی کے لیے اسٹیڈیم کو بہترین سہولتوں میں لانے کے لیے ہے پی سی بی نے کہا کہ کراچی ٹیسٹ کی ٹکٹوں کی فروغ موطل کر دی گئی ہے جن لوگوں نے ٹکٹ خرید دیئے ہیں ان کی رقم انہیں واپس کر دی جائے گی محضر ہے کہ گزشتہ روز بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے لاہور کے علامہ اقبال ائرپورٹ پہنچی تھی ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں نیجی ہوتل پہنچایا گیا تھا میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ شیٹول کے مطابق بنگلہ دیش ٹیم آج لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی تین دن تک ٹریننگ کے بعد سترہ اگس کو بنگلہ دیش کی ٹیم اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی مہمان ٹیم اپنے دورے کے دوران دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی یاد رہے کہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ پیچ 21 سے 25 اگس تک راولپنٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائے گا موسیقی